اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیلمان ہی ساس ہوں کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ عریج ڈر جاتی ہے جو اس نے شاہستہ کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے اتنے میں سلمان پیچھے سے آتا ہے اور وہ جیسے ہی عریج کو آواز دیتا ہے تو عریج تو ڈر ہی جاتی ہے سلمان پوچھتا ہے کیا ہوا ہے عریج اتنی تم ڈری بھی کیوں ہو عریج بتاتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس گھر میں میں اور عریج اب غیر محفوظ ہیں تم نے تائی جان کا رویہ نہیں دیکھا آج وہ کتنا عجیب سا ری ایکٹ کر رہی تھی مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے ان سے سلمان عریج کو کہتا ہے کہ تم گھبراؤں نہیں تمہارا وہم ہے اور وہ عریج کو تسلی دیتا ہے اس کے بعد جب اگلے دن سلمان آفیس جاتا ہے تو وہ ساری فائلز دیکھتا ہے اور اپنے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ میں سب کچھ دیکھ رہا تھا تو اس میں تو سب کچھ عریج کے نام ہے آخر کون ہے یہ عریج تو اس کے والد کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ مہرین کو عریج نام بہت پسند تھا سلمان کہتا ہے پسند ہونے کی وجہ یہ تو نہیں کہ ساری پروپٹی ہر چیز اسی کے نام ہو سلمان کو تو کچھ نہ کچھ شک ہو جاتا ہے کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے سلمان کے والد بھی گھبراتے ہوئے شاہستہ کو کال کر کے کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے ہم کسی بڑی مصیبت میں فسنے والے ہیں شاہستہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا سلمان کے والد کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا ہے اور وہ راست کو جان لے گا شاہستہ کہتی ہے لیکن اس عروج کی قسمت اچھی ہے جو یہ ہر بار بچ جاتی ہے سلمان کے والد کہتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کرو گی اب شاہستہ کہتی ہے کہ اب سارے معاملات آپ حالات کے حوالے کر دیں گے کیا نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا سلمان کے والد کہتے ہیں کہ میں وکیل سے بات کرتا ہوں کہ پروپٹی کی میٹر کو کس طرح سے سالف کرنا ہوگا وہیں دوسری طرف ویسا ہی عروج کو بتاتی ہے کہ شاہستہ باجی سارے گھر پر قبضہ کرنا چاہتی ہیں اس لیے وہ یہ سب کر رہی ہیں تو عروج کہتی ہے اچھا تو تائی جان اس لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں کہ وہ مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہیں یعنی کہ وہ اس گھر میں حکمرانی کے خواب دیکھ رہی ہیں پر ایسا تو میں نہیں ہونے دوں گی جیسا آپ سوچ رہی ہیں میری پیاری تائی جان مزید اچھی ویڈیوز کیلئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کر رہے ہیں بالا ایکن کو کلک کریں